بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک ہے جو کتاب الایمان میں ہے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفطرق امتی علی ثلاث وسبعین ملتن میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کلہم فی النار سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملتن واحدہ سوائے ایک جماعت کی قالو من ہیا یا رسول اللہ صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والی اور نجات پانے والی کون سی جماعت ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما آنا وعلیہی اصحابی جن کے عقائد وہ جماعت جن کے عقائد و اعمال کی بنیاد میرے اور میرے صحابہ اکرام کے مطابق ہوگی یعنی جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے طریقہ پر چلیں گے وہی جنت میں جائیں گے تو اس حدیث پاک کے مطابق حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام معیار ہدایت قرار پائیں یہ ایک حدیث دوسری حدیث پاک اہلِ بیعتِ کرام کے حوالے سے یہ مشکاش شریف باب فضائلِ اہلِ بیعت میں ہے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْاِیمَانِ اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص بھی کسی بھی شخص کے دل میں ایمان نہیں داخل ہوگا حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ جب تک کہ وہ تم سے یعنی اہلِ بیعتِ کرام سے جو میرے اہلِ بیعت ہیں ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کریں تو یہ حدیث پاک دوسری ہے ان دونوں کو جب سامنے رکھیں تو اس حدیث کے مطابق دوسری حدیث کے مطابق اہلِ بیعتِ کرام میریارِ ایمان قرار پائے پہلی حدیث پاک کے مطابق صحابہِ کرام میریارِ لِجَات اور دوسری حدیث پاک کے مطابق اہلِ بیعتِ کرام میریارِ ایمان بنے اور یہی دونوں جماعتیں یعنی صحابہِ کرام اور اہلِ بیعت سچی جماعت کی پہچان ہے جو صحابہ سے کٹے وہ بھی گمراہ اور جو اہلِ بیعت سے ہٹے وہ بھی ایمان سے خارج اور الحمدللہ ان دونوں سے سچی محبت اور عقیدت اہلِ سنت و جماعت کے پاس انشاءاللہ ہے اور تا قیامت رہے گی اور اہلِ بیعتِ کرام کی محبت ہمارے لئے ایمان کا حصہ ہے حضرت سجیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امامِ اہلِ سنت حضرت الشاہ عمد رزاخہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ محبت بھرا جملہ جو ہماری خوشیوں کا اور ایمان کی چاشنی کی جہداد ہے آپ نے فرمایا ہے کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ قلی جس میں حسین و حسن پھول اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہلِ ایمان کو اہلِ بیعتِ کرام سے کس قدر محبت ہوا کرتی ہے سجیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کے چند ارشادات ہیں آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تُبِدْعَتُمْ مِنِّ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من آذَاہا فَقَدْ آذَانِ جو ان کو ایزاہ دیتا ہے وہ مجھے عذیت دیتا ہے وَمَنْ أَبْغَدَهَا فَقَدْ أَبْغَدَنِ اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَمَنْ أَغْزَ بَهَا أَغْزَ بَنِ جس نے ان کو نراز کیا اس نے مجھ محمد کو نراز کیا اور دوسری جگہ فرمایا یا فاطمہ اَلَا تَرْدِينَ عَنْ تَقُونِي سَجِّدَا نِسَائِ اَحْلِ الْجَنَّةِ اے فاطمہ کیا تُو پسند نہیں کرتی یا خوش نہیں ہوتی اس بات سے کہ جنت کی تمام عورتوں کی توسردار ہے یہ متفق کالِ حدیث ہے پھر مدارج میں دوسری جلد میں یہ حدیث پاک ہے اِنَّ اللَّهَ يَغْدِبُ فَاطِمَةَ وَيَرْدَا بِرَضَاهَا کہ بے شک اللہ تعالی فاطمہ کی نرازگی پر نراز اور فاطمہ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے حضرت سجیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلانِ نبوت کے پہلے سال میں ہوئی اور حضرت سجیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی تبلیغی خدمات کو بھی دیکھا اور شیبِ عبی طالب میں نبی کریم علیہ السلام نے پریشانی اور سخت تکلیف میں جو تین سال گزارے سیدہ زہرہ نے بھی وہ تین سال حضور علیہ السلام کے ہمراہ بسر کی دو ہجری رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام نے آپ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ و جہل کریم سے فرمایا اور جب رخصتی فرمانے لگے یہ بھی ہمارے لئے پوری امت کے لئے بہت بڑا سبق ہے آج ہم بھی رخصتیاں کرتے ہیں تو جب حضور علیہ السلام نے سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی فرمائی تو یہ جملہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرے خاندان بنو حاشم میں جو سب سے بہترین شخص تھا میں نے تیرا نکاح اسی حضرت علی سے کر دیا اور تلقین کی اپنی صاحبزادی کو کہ فاطمہ تیری ذمہ داری ہے خامد کی اطاعت کرنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا فاطمہ میری اس میں میری خوشی ہے اس کی خوشی میں اور اس کے دکھ میں میرا دکھ ہے اسے ہر لمحہ خوش رکھنا اس طرح رخصتی فرمائی حضرت سجدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھے بچے تولد ہوئے جس میں جن کے نام جیئے ہیں تین صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت موسم اور تین صاحبزادی آپ سے ہوئیں حضرت زینب حضرت امی قلسوم اور حضرت رکیہ رضوان اللہ علیہ مجمعی حضور علیہ السلام کے وسال کے چھے ماہ بعد اٹھائی سال کی عمر میں سجدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی وسال سے قبل آپ نے جو تین رمضان المباری جب آپ کا وسال ہوا اس سے قبل آپ نے ایک وسیعت کی جو پوری امت مسلمہ کے لیے تا قیامت مشال راہ ہے اور روشنی کا منار ہے آپ نے وسال سے قبل یہ وسیعت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ بنت رسول کے جنازہ پر غیر محرم اور اجنبی شخص کی نظر نہ پڑے اللہ اکبر دعا ہے عصر حاضر جو موجودہ دور جس میں عورت مارچ کرنے اور میرا جسم میری مرضی کا علم بلند ہو رہا ہے اللہ تعالی مسلم خواتین کو سیدہ زہرہ کی سیرت کو اپنا کر مسلم امت کے عزاز میں اضافہ کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ایسی خواتین کو حضرت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا قرب اطاف فرمائے کیونکہ خاص ہے ترقیب میں ملت رسول حاشمی و آخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین ملت رسول حاشمی